موسیقی ترک صدر کا وزیر آزم عمران خان کو ٹیلی فون مسئلہ کچمیر پر گفتگو نرندرمودی پر دباؤ بڑھنے لگا نیوز ریپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزیر آزم عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان افغان مفامتی عمل اور مسئلہ کشمیر پر خاص طور پر بات کی گئی واضح رہے کہ وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سالسی کی پیشکش کی تھی تو بھارت میں ہنگامہ بھرپا ہو گیا تھا بھارتی آپوزیشن جماعتوں نے مودی سرکار سے سوال اٹھایا کہ امریکہ کو مسئلہ کشمیر کے معاملے پر حل کے لیے سالس کا کردار دینے کی بات کیوں کی جبکہ بھارتی حکومت نے صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر ڈونلڈ ٹرمپ کو سالس کا کردار ادا کرنے کی کوئی بات چیت نہیں کی تھی دوسری جانب اس معاملے پر چین نے بھی امریکی کردار کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس مسئلے کے حل کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے اس حوالے سے وزیراعظم ہاؤس سے جاری علامیہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں خطے کی مجموع صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی تیب اردوان نے پاکستان میں حالیہ دہشتگردی کے واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس کیا گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ برادرانہ کالقات پر اظہار اتمنان کا اظہار کیا اور وزیراعظم عمران خان کے دورہ ترکی میں کیے گئے معاہدوں میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاک ترک سٹریٹیجک تعاون پر مبنی کونسل کا اجلاس روہ سال کے آخر میں ہوگا سٹریٹیجک تعاون پر مبنی کونسل کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی مزید پیش رفت ہوگی علامیہ کے مطابعی وزیراعظم عمران خان نے ترک سدر کو کونسل اجلاس میں شدکت کے لیے دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی ہے گفتگو کے دوران ترک سدر نے افغان امن کے لیے بین القوامی کوشوں پر وزیراعظم عمران خان کی طریف کی اور ترکی کی جانب سے افغان امن عمل پر بھرپور حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے ترک سدر سے مسئلہ کشمیر پر بھی خصوصی گفتگو کی دونوں رہنماؤں نے پاک ترک ملائشیا کے سیفری کی معاملات پر بھی جائزہ لیا جیتو ناظرین اب تک کے لیے تنہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکبان تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا